اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا عوض ڈاکٹر نوید آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں چودری آسن جویز صاحب کے ساتھ جو کہ ایم بی ہیں رسول موڈل انڈسٹری کے اور ساتھ یہ بہاول پور چیمر آف کامرس کے اگزیکٹیو ممبر بھی ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں اور سب سے پہلے تو ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ دہشتگردی کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے جس سے دہشتگردی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے دہشتگردی ہمارے ملک کے لیے ایک ناصور بن چکا ہے جس سے معاشی ترقی ایک قسم کی رکھ گئی ہے دوسرے ساتھ ان کے بزنس کے حوالے سے بھی ان سے ملاقات کرتے ہیں کیونکہ یہ انڈسٹریل بھی ہیں آئیے آپ کے ملاقات کرواتے ہیں چودری آسن جویز صاحب ساتھ کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر بالکل ٹھیک جو آپ کا پہلا دہشتگردی کی حوالے سے اگر ہم تھوڑا سب ڈیک جائیں 2012-2013 میں تو میرا خیال ہے کہ یہ پورا ملک ہمارا جو ہے وہ دہشتگردی کی رکیٹ میں تھا لیکن گورنمنٹ کی اور پاک آرمی کی جو انہوں نے اس کو ضرب عظب اور اس کے بعد جو اب جنرل باجو صاحب جو چلا رہے ہیں رد الفساد کا جو چلا رہے ہیں تو اس میں کافی ساری بیتری آئی ہے سیونٹی سیونٹی پائی پرسنٹ جو ہے وہ چیزیں بیتر ہو گئی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری گنجائش ہے صبح بھی پشاور میں جو اپنا ریشنل آئیٹی صاحب جو ہے وہ شہیدوں ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جنرل تصیب کرے تو ابھی یہ چیزیں یہ پرابرمز ابھی ہمارے اندر موجود ہیں میرا خیال ہے کہ اس کی جو ہر تحصیل لیول پہ ڈویرین لیول کے اوپر بھی اس کو جو ہے اس آپریشن کی ہمارے پاس ضرورت ہے نہ کہ ہم بلوچستان یا کے پی کے میں یہ ہمارے پنجاب میں سندھ میں بھی اس کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو دشت کر دی کے حوالے سے یہاں پہ بھی اقتام آت کریں ہماری آرمی کا رول اس میں کیسے ہے؟ سر ہماری آرمی کا تو ہنڈر پرسنٹ رول ہی ہماری آرمی کا ہے آرمی نے ما شاء اللہ مدد یہ جو سیمیٹی اور سیمیٹی فائی پرسنٹ ہوا ہے تو یہ آرمی نے اس کو ختم کیا پہ جس طرح سندھ میں رینجر اپریشن ہو رہا ہے کہ باقی صبحوں میں بھی ہونا چاہیے؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ان کو ہر ایک لیول پر کرنا چاہیے جہاں پہ زیادہ پرابلم ہے وہاں پہ ہونا چاہیے ہر شہر میں ہر جگہ ضرورت نہیں ہے جہاں جہاں گورنمنٹ یا پاک آرمی ضرورت محسوس کریں کہ وہاں پہ اپریشن ہونا چاہیے تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اپریشن ہونا چاہیے سندھ کے تو پچھلے کئی سالوں سے حالات بیتر نہیں آرہے جی بلکل وہاں پہ تو حالات بیتر ہے لیکن اب کراچی کے بھی حالات آپ دیکھیں گے کہ کافی زیادہ بیتر ہو گئے ہیں تو اسی اپریشن کو کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا دائرہ تھوڑا سا مٹھانے کی ضرورت ہے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہاں کہیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے سر بجلی کی لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ بہتر ہے ہمارے پاس تو تقریباً جو صورتیام تھی آج سے چار سال پہلے تو بجلی نہ ہونے کے برابر تھی کمپیر ٹو پیپل پارٹی جی پیپل پارٹی کے نون کی گورنمنٹ نے جو تقریباً ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو اس سلطہ منپس لائٹ موجود گئے اور انڈسٹری کو لائٹ مل رہی ہے آپ جو یہ ٹیکس حکومت باکسان کو پے کرتے ہیں کیا حکومت باکسان اس کو اگیس میں آپ کو کوئی سہولیات بھی ہوئی کر رہی ہیں سر بیسیکلی دیکھیں روڈز کا انفرسٹرکچر بن رہا ہے ہسپٹل کا انفرسٹرکچر جو ہے وہ دیویلمنٹ فیز میں ہے تو خاتر خواہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن بہتری کی ضرورت ہے اس میں بہت زیادہ اور جی سمجھا جی بالکل بہتری کی ضرورت ہے کہ آپ نوملی کی حکومت سے مطمئن ہیں ابھی تک تو جی مطمئن ہو اب تو انڈ ہو گیا اب تو انڈ ہو گیا اب تو زیادہ ابھی تک تو مطمئن ابھی چار پانچ میں ہے پروملومز ہیں تھوڑے تھوڑے کوشش کی ہے بہتری کرنے کی اور مزید اس میں بہتری کی ضرورت ہے سی پیک کے حوالے سے کیا کہیں گے اگر اس میں یہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو اس میں معاشی ترکی میں کتنے ایک فیضہ ہو گیا سر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پچھلے جو دس سال بزارے ہیں اس دہشتگردی کی لپیٹ میں اور جو ملک میں لڈ شیڈنگ کا پرابلم رہا ہے بہت زیادہ تو سی پیک کے بعد بہت ساری چیزیں بہتر ہوں گے تو یہ بالکل انٹائرلی جو ہے ایک ڈیفرنٹ ہم طرف چاہ رہے ہیں ایک نئی ترقی کی جو راہ جو ہے ہمارے لئے کھل رہی ہے کچھ بزنس میں نے وہ خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا ہمارے پاکستان کے بزنس میں ڈسٹرب ہوں گے نہیں سر ایسا نہیں ہے دیکھیں چیزوں کے اڈوانٹیجز اور ڈیس اڈوانٹیجز ہوتے ہیں نہیں تو اس میں میرا بھی خیال کہ ہمیں اڈوانٹیجز زیادہ ہے ڈیس اڈوانٹیجز کم ہے ترقیتی کام کی کیا پوزیشن رہی ہے ان چار سالوں سے خاص طور پر نون لیگ کی حوالے سے کیونکہ آپ تو نیچے سطح پر بھی ایک قسم کا اقتدار منطقی لوگ ہے جیسے چیئرمین بنے ہیں میئر بنے ہیں ٹپٹی میئر بنے ہیں اس حوالے سے سر اس میں کافی بہتری آئی ہے اس سے جو سسٹم میں کوئی گیاب آنا تھا آپ کے رولر لیول پر آپ کی تحصیل لیول پر تو اس میں چیزیں بہتر رہی ہیں آپ کوٹن کا کام کرتے ہیں اس دفعہ کوٹن کیسی جا رہی ہے آپ کی سر اس دفعہ جو کوٹن کا بزنس ہے ہمارے ملک میں جو خپت تھی وہ تقریبت تھی ایک کروٹ چالیس لاکھ بیل کی لیکن جو اس وقت جو فیگرز اور چال رہے ہیں وہ ایک دس اور ایک پندرہ کے درمیان آئے گی تو ملک کو ابھی بھی تیس لاکھ بیل کی ضرورت ہے جو باہر سے مگوانی پڑے گی جس کی ضرورت ہمیں پوری کرنی پڑے گی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سال کی فصل کو بہت زیادہ اچھی ہے وہ حالات فصل کے بہتر نہیں فصل کے بہتر نہیں اس کی کوئی خاص وجہ سر اس کی وجہ ایک تو ہمارے ملک میں سب سے جو پہلی بیسک کمی ہے وہ سیلڈ کی کمی ہے ہمیں اچھا سیلڈ چاہیے جسے ہماری ییلڈ بہتر ہو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ پرڈکشن لے سکیں اس کی پرڈکشن ہم حاصل نہیں کر سکیں بیسک پرابلم تو وہاں سے شروع ہوتا ہے کہ گورنمنٹ سیڈ کے بارے میں کوئی بھی سٹیپ نہیں لے رہی گورنمنٹ کو چاہیے کہ سیڈ کے حوالے سے وہ سٹیپ لے اور اچھا سیڈ باہر سے آئے جس کو آئی بیلڈ سیڈ ہو جسے ہماری پرڈکشن ییلڈ بڑھ گئے اس وجہ آپ کا تعلق نوم لیڈ سے ایک سیسی سا سوال ہے آخر پہ کرتا جاؤں ظہر ہے ہمارے آپ کے جتنے بھی وزیراعظم صاحب نیل ہوگے اس کے بعد حکومت کا کیا حال ہے آپ کو بھی پتہ ہے اس کے بارے میں تھوڑ سے کچھ اچھے سے کومنٹس دے دیں سر بس آخری چال رہا ہے گورنمنٹ کا ابھی تو کوئی جو حالات جو ہے گورنمنٹ میں میں سمجھتا نوم نواز شریف کے بعد تو جو حالات ہیں وہ ابھی تو کفٹی کفٹی ہوگا لیکن سر اس میں یہ ہے کہ نوم لیڈ تو نہیں گئی نا صرف ایک بندہ ہی چینج ہوگا ہے بسیکلی بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ چینج ہوگا ہے لیکن اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ اس کے پیشے پوری نوم لیڈ پہری ہوئی تھی تو اس سے کافی زیادہ نوم لیڈ میں ایک انتشار سا جی بلکل ترہو بندہ ایک سمیٹ کے چل رہا تھا چیزیں بہتر تھی دیکھیں آپ نائٹ بہتر ہوئی ہے آپ کی روڈ بہتر ہوئی ہے آپ کا سی پیک آیا ہے تو بہت سارے کام کی ہیں میٹرو بسے چیزیں کافی ترقیاتی کام ہوئے ان چار پوائن سالوں میں کیونکہ انتشار کے وقت مریم نواز زہر ایک سینئر بیٹھے ہیں پیچھے اور آگے جونئر آجے تو اس سے کافی سارا فرق پڑتا ہے کلاس پہ حکومت پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہے کسی بھی حوالے سے سر میں کہوں گا کہ جو بھی گورمنٹ آئے چاہے وہ نون کی ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو چاہے وہ پیٹی ہے یا کسی اور جماعت کی تو میرا خیال ہے کہ ملک پہلے ہے اور پارٹی بعد میں ہے تو جو بھی بندہ گورمنٹ میں ہے اس کو چاہیے کہ وہ ملک کی بھلائی کے لیے ملک کی اچھائی کے لیے سٹیپس کرے کام کرے اور یہ ملک نہ کرے بڑھتا پھیلتا پھولتا رہے اور چلتا رہے بہت شکریہ سب سے پہلے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے 80% لوڈ شیڈنگ میں کمی آئی یہ خاصتہ ہوتا ہے نوہ لیگ کی حکومت آنے سے کمپیر دو آسف زداری یا پیپل پارٹی حکومت دوسرا سی پیٹ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ اگر ہمارا کامیاب ہوگی اور اللہ کرے گا انشاءاللہ کامیاب ہوگا تو ملک کی معاشی حالت بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی اور جیسا یہ حکومت پاکستان کو ان کا پیغام ہے کوئی بھی حکومت آئے کسی بھی پارٹی کی آئے وہ ملک کے لیے کام کریں ملک کے لیے سوچیں تاکہ ہمارا پاکستان جو ہے نمو ترقی کرے کیونکہ میں نے علیہ السلام کے ساتھ ڈاکٹر نمید پیروچیر سینلوٹی ویس